ہیلے ویڈون سٹوٹی کے سٹارٹ میں ہم میل لیڈ اور فیمیل لیڈ کا چالہو دیکھتے ہیں فیمیل لیڈ کا نام یین ہے جبکہ میل لیڈ کا نام ووشی ہے اور ووشی کی مام کی آج برجے تھی تو وہ دونے ملکہ ان کی برڈے سیلبریٹ کرنے والے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ انہیں سرپرائز دے وہ دونے کیک لاتے ہیں تو یین کہتی ہے کہ میں گھر جاتی ہوں تو اپنی وائلن لاتی ہوں اور ہم لوگ سانگ پلے کر کے تمہاری مام کو برڈے ویش کریں گے وہ اسے کیک پکڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ میں وائلن لے کر ابھی آتی ہوں تب ہی باری سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ووشی اسے کہتا ہے کہ ابھی کے لیے تم رک جاؤ تو وہ دونوں اندر چلے جاتے ہیں اور ووشی کا فادر میسٹر مو بہت کرول تھا وہ اپنی وائف مین کو بہت ٹرورچر کر رہا تھا کیونکہ وہ اسے وائن پینے سے روک دی تھی مو اس کے سر پر وائن گراتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا ابھی بھی تم لوگ فیملی کے ریش بیٹھی ہو اور جب سے تم نے میرے بیٹے کو جنم دیا ہے تم صرف مجھ سے بیلانگ کرتی ہو اور ساری لائف تم مجھے صرف کرو گی اور ووشی کی مام مینگ ایک ریش فیملی سے بیلانگ کرتی تھی مگر اس نے اپنے فادر کے انگیز جا کر میسٹر مو سے شادی کی تھی اسی قارن میسٹر لوگ نے اس سے سارے ریلیشن توڑ دیئے تھے اور میسٹر مو کو چانس مل جاتا ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنی وائف کو ٹرچر کرتا تو مینگ کہتی ہے کہ میں نے اپنے فادر کی بات نہ مان کر بہت برا کیا تو مو کہتا ہے کہ اگر تمہیں ریکزیٹ رو رہا ہے تو تم اپنے فادر کے پاس واپس جا سکتی ہو اور دیکھتے ہیں کہ تمہارا ریش فادر تمہیں اس طرح پہچان پاتا ہے کہ نہیں وہ اس کے سر پر بارڈر مارتا ہے تو ایڈا سوارڈ مینگ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بوجی اور جین اندر آ رہے تھے تو دونوں اسے دیکھ کر شوق رہ جاتے ہیں بوجی کی ہاتھ سے کیک گر جاتا ہے وہ اپنی مام کی ہیلپ کے لیے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ جا گئیں ابھی تو مجھے آپ کی برڈے میں آنی ہے اور پھر کہتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو مجھے ڈیڈ کی ہاتھوں سے کون بچائے گا تو موج سے کہتا ہے کہ چھ سال سے میں تمہیں پار رہا ہوں اور تم ہو کے صرف اپنی مام کی پرواہ کرتے ہو اور تم مجھے فیور نہیں کرتے تو میں تمہیں مار دوں گا اور وہ ایک بارڈل اٹھا کر بوجی کے سر پر مارنے لگتا ہے کہ جین اس کے سامنے آتی ہے تو اسے پر اٹھائٹ کتا لیتی ہے مگر بارڈل اس کے کان پر زور سے لگتی ہے تو اس کے کان کا ڈرم پھرچ جاتا ہے اس کے کان سے بلڈ نکل لگتا ہے تو وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہے اور میسٹر مو پھر اپنے بیٹے کو جارچر کرنا لگتا ہے اور فیورم دیکھتے ہیں کہ بوجی ہاسپیٹل میں ایڈمی تھا تو سب کو یاد کرتا ہے تو در کر اٹھ جاتا ہے میسٹر لو اس کے پاس بیٹھا تھا تو بوجی اسے دیکھا شاک رہ جاتا ہے تو میسٹر لو سے بتاتا ہے کہ میں تمہاری مام کا ڈیڈ ہوں اور تمہارا گرانپا ہوں بوجی پوچھتا ہے کہ مام اور جین کہاں ہے تو گرانپا کہتا ہے کہ تمہاری مام کو بچانے کے لیے میں لیٹ ہو گیا تو بوجی پوچھتا ہے کہ فیجین کہاں ہے گرانپا کہتا ہے کہ مجھے نہیں پاتا کہ تم کس کی بات کر رہے ہو تو بوجی کہتا ہے کہ وہ بچی جو میرے ساتھ تھی وہ کہاں ہے اور اس لڑکے نے میری جان بجائی تھی گرانپا کہتا ہے کہ جب مجھے ہاسپیٹل سے تمہارے بارے میں نیوز ملی تو میں نے ہاسپیٹل چیک کیا تمہارے علاوہ یہاں کوئی نہیں تھا اور تمہاری مام کی اورری ڈیتھ ہو چکی ہے تو ان کا فیونر کر دیا گیا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ تم ریکاور کالو تو ہم دونوں مل کر اسے ڈھونڈ لیں گے بوجی کیونکہ اپنے ڈیٹھ سے بہت ڈال رہا تھا تو وہ ان کے بارے میں پہنچتا ہے تو گرانپا اسے بتاتا ہے کہ پولیس نے اسے ہرسٹ کر لیا تھا اور اسے ڈیتھ کی پانش ملی ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ لو فیملی کے اکیلے وارث تم ہو تو میرا جو کچھ ہے یہ آپ سے تمہارا ہے اور پھر ہم 15 ایر بعد کا سین دیکھتے ہیں وہ گرانپا کے ساتھ مل کر 15 ایر سے جن کو ڈھونڈ رہا تھا مگر وہ اسے ڈھونڈ نہیں پاتا اور اس ٹائم اداسوں کو سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں جن کہا ہوگی اسیسٹنٹ آتا ہے تو وہ سے کہتا ہے کہ آپ کی فلائٹ ہے تو آدھے گھنٹے میں ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا تو شیالنگ اسے پوچھتا ہے کہ جن کے بارے میں کچھ پتہ چلا کر رہی اسیسٹنٹ نہ بولتا ہے تو شیالنگ سوچتا ہے کیونکہ اس کے پاس میری دی ہوئی ایک بریسلر تھی اور کچھ کلوز ہیں اور پتہ نہیں ان کلوز کی حیب سے میں اسے ڈھونڈ پاؤں گا اگر نہیں اور فلیش اپ میں دیکھتے ہیں کہ جن بیٹھے رو رہی تھی شیالنگ وہاں آتا ہے تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم روکیوں رہی ہو تو وہ بتاتی ہے کہ میرے ہاتھ پر بہت بڑا کٹ لگیا تو یہ بہت اگلی لگ رہا ہے شیالنگ اسی ایک بریسلر پہناتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہارا سکریچ چھوپ گیا ہے اب تمہیں روہنے کی ضرورت نہیں اور پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ میں سٹڈی کے لیے سٹیٹی جا رہا ہوں اور تمہیں اپنے اس سکریچ کے قارن روہنے کی ضرورت ہیں اور پھر اسے کہتا ہے کہ فیوچر میں اس بریسلر کی حرف سے میں تمہیں پہچان لوں گا اور جن بھی یہاں نہیں رہتی تھی بلکہ یہاں اس کی گرینوہ کا گھر تھا تو وہ صرف سمر وکیشن میں یہاں آیا کرتی تھی اور دونوں پرامس کرتے ہیں کہ اس بریسلر کی حرف سے وہ دونوں ایک دوسر کے پہچان لیں گے اور پھر ہم پریزن میں دیکھتے ہیں شاولنگ آسیسٹروں سے کہتا ہے کہ تم ریوارڈ کی پرائز بڑھا دو اور اناؤنس کرو کہ جو کوئی جن کو ٹھوڑے گا اسے میں بان میلے ریوارڈ دوں گا دوسرے سر پر جن کو دیکھتے ہیں وہ لوگ روپ جاپ کے لیے آئی تھی مگر اس کی شاولنگ کے ساتھ شادی ہو چکی تھی اور یہ شادی صرف ایک بیدر سلائنس تھی اور فلیش ویپ میں دیکھتے ہیں کہ جن کا فادر ڈیس سے پہلے اسے کہتا ہے کہ تمہیں شاولنگ سے شادی کرنا ہوگی جن شادی کے لیے منع کرتی ہے تو ڈیڈ اسے کہتا ہے کہ تم چاندی ہو کہ میں بہت بیمار ہوں اور میں نے اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے بہت سے پیسے ادھار لیے ہیں اور میں نے اپنی کامپنی گر بھی رکھی ہے تو اس کے بعدے تمہیں شاولنگ سے شادی کرنا پڑے گی اور تمہیں صرف وانی یر کے لیے اس کے ساتھ رہنا ہے اس کے بعد تم فری ہو تم جس سے چاہے شادی کر لینا اور پھر اسے کہتا ہے کہ لین کامپنی میری ڈیس کے بعد تمہاری ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ میری ڈیس کے بعد تم سیف رہو تو اسی قرآن میں تمہاری شادی اس سے کر رہا ہوں اور جن بھی اپنے ڈیڈ کی لاس بھی شکور کرنا چاہتی تھی تو وہ شادی کے لیے مان جاتی ہے مگر شادی کے بعد وہ لوگ گروپ میں جاب کے لیے آئی تھی اور یہاں اسے جاب کرنے کے لیے شاولنگ کی گرینٹ پانے بولا تھا اور پھر ہم پریزن میں دیکھتے ہیں جن سوچتی ہے کہ مجھے ڈیر سے کیا ہوا پرامیس پورا کرنا ہے اور اگر میں وان ایئر کے لیے شاولنگ کے ساتھ رہوں تو میں اپنی کامپنے کے بچا سکتی ہوں اور سوچتی ہے کہ اس سے ڈیوارس لینڈ کے بعد میں ووشی کو ڈونوں گی اور اسے شادی کروں گی اور جن کا آج جاب کے لیے فرس ڈے تھا اور جیسے وہ جاب کے لیے آتی ہے تو شاولنگ کی سیکٹری جس کا نام وے تھا وہ اسے دیکھا بہت جیلس ہوتی ہے اور وہ یہ بات جانتی تھی کہ وہ شاولنگ کی وائف ہے اور فرس ڈے ہی وہ چاہتی تھی کہ شاولنگ اسے ڈسلائک کریں اور وہ یہ بات بھی جانتی تھی کہ شاولنگ کو پسند نہیں کہ کوئی اس کی آفیس میں آ کر بیٹھے وہ جن کو شاولنگ کے آفیس لاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج جاب پر تمہارا فرس ڈے ہے تو باس تم سے ملنا چاہے گا اور پھر تم تو اس کی وائف ہو تو وہ سب سے پہلے تمہیں دیکھنا پسند کرے گا اور بولتی ہے کہ تم یہاں بیٹھ کرو اس کا ویٹھ کرو اور جن بھی جاری روز تو نہیں جانتی تھی تو ہاں بولتی ہے اور وہ ایسا اس لیے کر رہی تھی کہ وہ خوش شاولنگ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ شاولنگ فرس ڈے ہی جن کو یہاں سے کیکاوٹ کرے تو اس کا راستہ ساف ہو جائے وہ ڈور بان کر کے چلی جاتی ہے تو جن وہاں ایک وائلنگ دیکھتی ہے اور شاولنگ جانتا تھا کہ جن کو وائلنگ وجہنا پسند ہے تو یہ وائلنگ اس نے اسے گفت کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی اور اسے دیکھ کر وہ اسے یاد کیا کرتا تھا اور جن پندرہ سال بعد وائلنگ دیکھ رہی تھی تو وہ بہت ایموشنل ہو جاتی ہے اور فلیشپک میں دیکھتے ہیں کہ میسٹر مو نے جب اس کے کان کو ہرٹ کیا تھا تو اس کا کان ڈیمیج ہو گیا تھا جن کا فادر اسے ڈاکٹر کے پاس لاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ اب سن نہیں پائیں گی تو ڈیڈ کہتا ہے کہ نیکس مات نیشنل کامپیٹیشن ہے تو اسے وہاں پاریسپیٹ کرنا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا یہ ریکاور کر لے گی تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کا ایر ڈرم ڈیمیج ہو گیا ہے تو یہ اب سن نہیں سکتی اور کہتا ہے کہ ون مات میں یہ ریکاور نہیں کر سکتی اور پھر ہم پریسن میں دیکھتے ہیں جن کے کان کی ٹریٹمنٹ ہو چکی تھی اور وہ سننے کے لیے ایر ڈیوائس یوز کرتی تھی اور پندرہ سال بعد وہ سامنے وائلن دیکھتی ہے تو خود کو کنٹرول نہیں کر پاتی اور وائلن بجانے لگتی ہے اور پھر وہ اپنے ہاتھ پر سکیر دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کہ وہ ہی پتہ نہیں کہا ہوگا اور اس کے فادر نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا اور شیولنگ آج بیزرس ٹریف سے واپس آتا ہے تو اسسسٹن کہتا ہے کہ آج میسٹر لین کی جاب کا یہاں فرسٹے ہے وہ آپ کی وائف ہے تو کہ آپ جا کر ان سے ملیں گے نہیں شیولنگ کہتا ہے کہ اگر گرانپارڈ مجھے فورس نہ کیا ہوتا تو میں اس لڑکی سے کبھی شادی نہ کرتا اور نہ ہی اس سے پرمیشن دیتا کہ وہ میرے ہاں جواب کر دی اور پھر کہتا ہے کہ میسٹر لین کی ڈیتھ کے بعد کامپنی اس کی وائف کو ملنا تھی مگر اس لڑکی نے کامپنی سبھال لی یہ لڑکی بہت لالچی ہے تو میں اس سے ملنا پسند نہیں کروں گا اور جن کا ریال نام جی تھا مگر شیولنگ اس کے ریال نام کے بارے میں نہیں جاتا تھا اور شیولنگ جیسے اپنے آفیس آنے لگتا ہے تو وہ اس کا بازو پر کر کے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو بہت میس کیا اور ویسے تو وہ اس کی سیکٹری تھی مگر اس طرح سے شروع کرتی تھی کہ جیسے وہ اس کی لور ہو تب ہی وائلنگ کے آواز آتی ہے تو شیولنگ بہت غصے میں آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میری آفیس میں کون ہے سب بھر کر وہاں آتے ہیں تو شیولنگ بہت غصہ کرتا ہے کہ یہ کون ہے جو وائلنگ بجا رہا ہے اور وہ کس کے پمیشن سے میرے روم میں گیا وہ غصے میں ڈوڑ کھولتا ہے تو جن سے کہتا ہے کہ تمہیں کس نے بولا کہ تم یہاں آؤ اور یہاں آنے کے لئے تم نے کس کی پمیشن لی جن کچھ نہیں بول دی تو جیسمن جلدی سے سامنے آتی ہے تو وہ کے مسٹے کو چھپا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج مسٹرین نے جان کیا تو مجھے لگا کہ آپ ان سے ملنا پساند کریں گے اسی قانون میں نے نے بول دیا کہ یہ یہاں بیٹھ کر آپ کا ویٹھ کریں اور یہ آپ کی وائلنگ ہیں تو یہ کچھ برا نہیں جن کہتی ہے کہ مجھے جیسمن ہے نہیں بلکہ وہ نے یہاں بیٹھنے کو بولا تھا وہ کہتی ہے کہ سب جانتے ہیں کہ شیولنگ کے آفیس میں اس کی پرمیشن کے بنا کوئی نہیں آسکتا تو میں تمہیں ایسا کرنے کو کیوں بول دی اور پھر اپنی مسٹیک چھپانے کو کہتی ہے کہ اس نے وائلنگ کو ٹاچ کر کے بہت بڑا کرائم کیا اور یہ اس کی مسٹیک ہے کہ اس نے بنا پرمیشن کسی کی چیز کو ٹاچ کیوں کیا تو شیولنگ وے سے کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ مجھے پسند ہیں کہ کوئی میری آفیس آئے اور میری چیزوں کو ٹاچ کرے تو پھر تم نے اسے یہاں آنے کو کیوں بولا وے کچھ بولنے لگتا ہے تو شیولنگ کہتا ہے کہ تم ایکسکیوزز دیتی جا رہی ہو مگر مسٹیک تمہاری ہی ہے اور ون مات میں ریزائن کر کے تم یہاں سے چلی جاؤ وے کہتی ہے کہ مجھے لگا کہ یہ تمہاری وائف ہے تو سب سے پہلے تم اس سے ملنا پسند کرو گے اور تم آج بیزن سٹریف سے آ رہے تھے تو میں نے اسے بولا کہ یہ یہاں بیٹھ کر تمہارا ویٹ کرے شیولنگ کہتا ہے کہ یہ لڑکی میری وائف پر نہ ڈیزارو نہیں کرتی جن کہتی ہے کہ مانا کہ میں نے وائلنگ کو ٹاچ کر کے بہت بڑی مسٹیک کی مگر تم یہ یاد رکھو کہ میں لو فیملی کی وہ ہوں اور میں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لئے تم سے شادی کی اور میں تمہاری ریال وائف نہیں تو تم بھی اتنے غصے میں کیوں ہو شیولنگ کہتا ہے کہ لو گروپ کے ٹین پرسن شیر لین فیملی کے پاس ہے اسی قرارے میں تم سے شادی کی تھی مگر تمہیں یہاں آ کر جاب کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور یہی یہ بات پہلی بار سن رہی تھی کہ ٹین پرسن شیر لینے کے لئے شیولنگ نے اسے شادی کی تھی تو وہ سوچتی ہے کہ اسی قرارے اس نے چوب شاب شادی کا لی ایک ورگر کہتی ہے کہ لین فیملی کی بیٹری ڈیف ہے یہ پریزنڈ کی وائف برنا ڈیزارب نہیں کرتے اور کہتی ہے کہ آج اس نے وائلن کو ٹاج کیا تو پاتا نہیں کال یہاں سے کونسے چیز چھوڑائے گی شیولنگ بہت گزے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے جاؤ سب لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ ایک کہتی ہے کہ اس لڑکی نے تمہیں بہت تانگ کیا تو میں اسے لیسن سکھا دیوں وہ جن کو ہیر کر کے نیچے گرہ دیتی ہے اور شیولنگ کچھ نہیں بولتا جن کی پریزنڈ نیچے گی جاتی ہے تو وہ جلدی سے اسے اٹھا لیتی ہے مگر شیولنگ وہ پریزنڈ دیکھ نہیں پاتا تو وہ دونوں سے کہتا ہے کہ آج کے لیے بہت ہو گیا تم دونوں بھی یہاں سے جاؤ وہ دونوں چلے جاتے ہیں تو شیولنگ ایک رنگ نکالتا ہے اور جن کو بہت مسکا رہا تھا اور یہ اس نے سپیشل رنگ جن کے لیے بنوائی تھی وہ چھوک کر اسے دیکھ رہی تھی تو سوچتی ہے کہ میں اس رنگ کا اچھے سے یوز کروں گی اور میں یہ کی ریپوٹیشن خراب کروں گی تو پھر یہ اسے پسند نہیں کرے گا اور شیولنگ جن کو یاد کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آج کسی نے تمہاری وائلنگ کو ٹیش کیا تو میں نے اسے لیسن سکھایا اور پھر کبھی وہ تمہاری وائلنگ کو ٹیش نہیں کرے گی اور دیکھو میں نے تمہاری یہ رنگ لیے ہے جب تم ملوگی تو یہ رنگ میں تمہیں دینے والا ہوں اور سوچتا ہے کہ چاہیے تم ورلڈ کے انڈ پر چلے جاؤ میں تمہیں ڈھونڈوں گا تب یہ اسیسن کا آکر بتاتا ہے کہ آپ کی میٹنگ ہے تو چلے اور ادھر وے جیسمن سے کہتی ہے کہ تم باس کے آفیس جاؤ تو وہاں جا کر رنگ لے کر آؤ اور وہ رنگ لاکر جی کو دو اور اسے بوڑنا کہ میٹنگ روم میں شالنگ کے لئے کافی لے کر جائے جیسمن کہتی ہے کہ اگر میں باس کے آفیس گئی تو وہ بہت غصہ کرے گا وہ کہتی ہے کہ باقی سب کے لئے رول ڈیفرنٹ ہے مگر وہ یہ ہے اور اس کی وائف ہے تو اس کے لئے کوئی بھی رول نہیں اور اسے ہم یہی بتائیں گے کہ رنگ یہ نے وہاں سے خود لی تھی اور پھر جیسمن رنگ لاکر جن کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ باس نے یہ رنگ آپ کے لئے بنوائی ہے جن کہتی ہے کہ میں پھر کبھی بھی اس کی کسی چیز کو ٹچ نہیں کروں گی جیسمن کہتی ہے کہ یہ رنگ انہ نے مجھے خود دی ہے اور بولا کہ یہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور وہ اسے بار بار ٹرس لاتی ہے تو جن اس کی بات مان لیتی ہے وہ رنگ پہن لیتی ہے اور پھر اس کے کہنے کے حساب سے میٹنگ روم میں کافی لاتی ہے اور کولیگز اسے دیکھتی ہیں تو ہسنے لگتی ہیں کیونکہ سب جانتے تھے کہ شیالنگ کافی نہیں پیتا اور پھر جیسے جن کافی ٹیبر پر لگتی ہے تو شیالنگ اس کے ہاتھ میں رنگ دیکھ لیتا ہے اور اس کا ہاتھ زور سے پکڑ کے کہتا ہے کہ یہ کیا ہے جن رو دے ہوئے کہتا ہے کہ کیا ہوا تو شیالنگ اسے کہتا ہے کہ تم ریال میں مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو اس طرح کے کام کر رہی ہو اور تم میری جو بھی چیز دیکھتی ہو اسے اٹھا لیتی ہو وہ زبردہ سے اس کے ہاتھ سے رنگ اٹھا لیتا ہے اور پھر اسے ہٹ کر کے گراتا ہے تو کہتا ہے کہ ایسا سب نے منا سوچنا کہ میں تم سے شادی کروں گا جن کہتا ہے کہ تم نے خود مجھے رنگ بھیجوائی تھی تو کیا تاب تمہیں یاد نہیں تھا کہ ہماری شادی نہیں ہو اور پھر کہتی ہے کہ جاہے ہماری شادی بیزرنس آلائنس ہے مگر تم مجھے اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکے اور یہ تو صرف ایک رنگ ہے تو تم اتنا غصہ کیوں گا رہے ہو شیالنگ اس کی نیک پک کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صرف ایک رنگ نہیں وہ اسے ہٹ کر کے نیچے گراتا ہے تب ہی وے وہاں آتی ہے تو بہت انوسنٹ بند کے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تو شیالنگ جن سے کہتا ہے کہ تم ایک ویلن ہو اور پہلے تم نے وائلن کو ٹاچ کیا اور اب تم نے رنگ لے لی اور پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو تو وہ کہتی ہے کہ کیا اس نے رنگ چھوائی تھی وہ جن کو ہٹ کرنے لگتی ہے تو جن اسے ہٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب تم نے ہی کیا ہوگا وہ اسے ہٹ کر کے گرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب تم نے خود کیا اور ہم مجھے بلیم کر رہی ہو جن کہتی ہے کہ فرس دے سے ہی میں نے جوائن کیا تو تم مجھے ٹارگر کر رہی ہو اور میں نہیں جانتی کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو تو ویو سے کہتی ہے کہ چاہے تم شاولنگ کی لیگل وائف ہو بگر تم ڈیف ہو تو تم اس کی وائف بندہ ڈیزرو نہیں کرتی جن کہتی ہے کہ چاہے میں ڈیف ہوں میں اس کی وائف ہوں تو شاولنگ کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی وائف نہیں مانتا جن کہتی ہے کہ اگر تم مجھے اپنے وائف نہیں ماندے تو تم مجھے ڈیووزے دو تو شنگ اسے ایگریمنٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے فادر نے مرنے سے پہلے یہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا اور اگر وان ایئر سے پہلے تمہیں ڈیووز چاہیے تو تمہیں 300 ملین کمپسیشن دینا پڑے گی کیونکہ انہوں نے یہ مجھ سے کرز لیا تھا جن کہتی ہے کہ میرا ڈیوی ایسا نہیں کر سکتا اور پھر وہ ایگریمنٹ پڑتی ہے تو رونے لگتی ہے شنگ اسے کہتا ہے کہ تمہارا ڈیوی ایسا ہی تھا اور اس نے خود اس میں لکھوایا ہے کہ وان ایئر کے بعد تمہارے 10 پرسن شیئر اس کی لووہ شامی کو مل جائیں اور دیکھو تمہارے فادر نے تم ڈیف کو اپنی کامپنی دینا پسند نہیں کیا تو باقی تمہیں پسند کیوں کریں گے جن کہتی ہے کہ شامی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تو شیارلنگ اس کا بہت مزاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان دوروں نے مل کر تمہیں بیچ دیا اور یہ شادی کی کیج یوز کی تاکہ تم ان کا کرز اتار سکو اور پھر وہ وے سے کہتا ہے کہ تم اسے کامپنی کے روز سکھاؤ اور وے تو یہی چاہتی تھی تو وہ خوشی خوشی مان جاتی ہے وہ جن کو اپنے ساتھ واشرم لاتی ہے تو دو ورکرز اس کے ساتھ تھی جن کہتی ہے کہ ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں وہ اسے ہشکا کی گراتی ہے اور کہتی ہے کہ شیارلنگ کے وائف پر نہ صرف میں ڈیزاق کرتی ہو مگر تم نے ایسی میسٹیٹ کیوں گی جن اپنا ہاتھ دیکھتی ہے تو اس کے ہاتھ میں بریسٹر نہیں تھی وہ اپنی بریسٹر ڈھونڈے باہر جانے لگتی ہے تو دینوں اسے ہٹ کر کے گراتی ہیں اور پھر بہت روچر کرتی ہیں اور وے اس کے کان کی ڈیوائس نکال لیتی ہے اور پھر دینوں مل کر اسے بہت بھولی کرتی ہیں اور جن ہیلپ لیس تھی کیونکہ اس کے فادر نے اسے خود سیل کیا تھا اور دوسری سر پر دیکھتے ہیں کہ جن کا بریسٹر شاولنگ کو نیچے پڑھا ہوا مل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بریسٹر تو جن کا ہے وہ کب یہاں آئی تو وہ کامپلی جا کر ڈھونڈے لگتا ہے کہ یہاں کون لڑکی آئی تھی جس کی بریسٹر گری اور ادھر جن اپنے کان کی ڈیوائس نیچے سے اٹھانے لگتی ہے تو ایک لڑکی اسے توڑ دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے وائلنڈ کو ٹاج کیا تو یہ تمہاری پانیش ہے اور پہلے وہ اس کا ہاتھ سگرر سے جلا دی ہے اور پھر ایک بڑی سی نیڈل لیتی ہے اور اس کے ہاتھ کو بری طرح سے گھائل کر دی ہے جن اونچے آواز میں رونے لگتی ہے اور شاولنگ وہیں آ رہا تھا تو بادروم کے باہر بور دیکھتا ہے کہ یہ ریپیر ہو رہا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ یہ آواز کس کی ہے اور ادھر بھی جن کے ساتھ پر بارٹل مارتی ہے تو جن نیچے گر جاتی ہے اور شاولنگ دور کھولنے کی کوشش کرتا ہے مگر دور اسے نہیں کھولتا اور شور کی آواز ان کا بہت سی برکس وہاں جاتی ہے شاولنگ چلاتا ہے کہ اندر کون ہے مگر وہ دنوں اس کے در سے چھوپو جاتی ہیں اور دور نہیں کھول دی شاولنگ سراف سے کہتا ہے کہ کوئی گارڈ کو بلا کر لاؤ یہ دور کھولے اور جب گارڈ بہتا ہے تو وہ ڈور کھول دیتا ہے جن اسے دیکھتے ہیں تو اس سے آس ہونے لگتی ہے کہ شاولنگ اسے بچا لے گا مگر اس سے پہلے کہ وہ جن کو دیکھتا اسیسٹن اسے کال کرتا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ بریسٹر کس کی ہے اور آپ یہاں آئے تو میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں اور اسیسٹن کیونکہ نہیں چاہتا تھا کہ شاولنگ جن سے ملے تو اسی قرار اس نے اپنا باز بلایا تھا شاولنگ جلدی میں وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ لے رو گیا تو جن کامپلی سے جا سکتی ہے اور ادھر جن کی آس ٹوٹ جاتی ہے تو وہ سوئیتی ہے کہ آج میں یہی مر جاؤں گی وہ اسے دسیر کر سائٹ پر کرتی ہے تو جیسمن اس کا مو پاکڑ لیتی ہے وہ باہر آتی ہے تو سب ورکر کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم لوگ یہاں سے جاؤ اور پھر کہتی ہے کہ اگر شاولنگ کو کسی نے بتایا کہ تم لوگ نے مجھے واشنم سے نکل دے دیکھا ہے تو تم جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا تو سب ورکرز کہتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں بولیں گی اور شاولنگ جانے لگتا ہے تو جات کرتا ہے کہ یہ جب گری تھی تو اس کے ہاتھ سے ایک ریڈ گل کا بینڈ گرا تھا تو وہ سوئیتی ہے کہ یہ جن ہو سکتی ہے اسسٹنٹ وے کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ باس نے مجھے بولا ہے کہ میں یہاں چیک کروں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ گرز آپس میں لڑ رہی تھی میں نے انہیں لیسن سکھایا اسسٹنٹ کہتا ہے کہ اندر سے آواز آ رہی ہے تو اندر کون ہے وہ کہتی ہے کہ یہاں کوئی نہیں اسسٹنٹ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کو کہیں نہیں دیکھا تو کیا تم نے اسے یہاں لوگ کیا ہے وہ واشنگ کے اندر جانے لگتا ہے تو وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ایک دیف لڑکی ہے تو شیالنگ کی وائف پر نہ ڈیزاو نہیں کرتی شیالنگ وہاں آتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر وہ نہیں تو کون میری وائف پر نہ ڈیزاو کرتی ہے اور وہ زبزہ سے اندر جاتا ہے تو وہ اسے روک دی رہتی ہے اور شیالنگ جیسے ہی اندر جا کر دور کھولتا ہے تو جیس میں جین کا مو بند کی ہوئے تھی شیالنگ اسے ہٹ کرتا ہے اور جین سے ساری کرتا ہے کہ میں لیٹ ہو گیا اور پھر ان دونوں گھر سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا تو وہ دونوں کہتی ہے کہ ہم نے وے کے کہنے پر سب کچھ کیا تو وے کہتی ہے کہ تم نے بولا تھا کہ میں اسے لیسن سکھاؤں تو میں نے صرف اسے لیسن سکھایا تو شیالنگ اسے ہٹ کر کے کہتا ہے کہ تمہیں کس نے بولا تھا کہ تم میری وائف کو اس طرح سے ٹارچر کرو اور میں نے صرف رول بتانے کو کہا تھا تو میں ٹارچر کرنے کو نہیں بولا تھا اور پھر اسسنس سے کہتا ہے کہ ان تینوں کو لیسن سکھاؤں اور ان تینوں کو پنش دو کہ یہ واشن ساپ کریں اور ان کے ویڈیو بنا کر پبلی کر دو اور پھر انہیں کامپنی سے نکال دینا اور سوسائٹی میں سب کو پتا چلنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرائم کیا ہے اور کسی بھی کامپنی میں انہیں جاب نہیں ملی چاہیے وہ شیارنگ کے پونپا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سالوں سے میں تمہارے ساتھ ہوں اور میرا سپنہ ہے کہ میں تم سے شادی کروں تو تم اس لڑکی کو چھوڑ دو شیارنگ اسیسٹرز کہتا ہے کہ اسے باہر پھینک کراؤ وہ جن کو اٹھا کر ہوسپیٹر لے جاتا ہے مگر جن کی بریسٹر پہنگ گر جاتی ہے اور وہ باہر بیٹھی تھی تو وہ بریسٹر دیکھ لیتی ہے وہ آ کر بریسٹر دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ شیارنگ جس لڑکی کو دھونڈ رہا ہے اس کے پاس اسی طرح کی بریسٹر تھی اور وہ گیس کرنے لگتی ہے کہ یہ ہی وہی لڑکی ہے جسے شیارنگ دھونڈ رہا ہے تب ہی ایک لڑکی جس کا نام جوئے تھا وہ وہاں آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ بریسٹر میری ہے اور جوئے اس کامپنی میں کام نہیں کرتی جوئے کہتی ہے کہ تم یہاں کیسے آئی تو وہ اسے بتاتی ہے کہ میرا بھائی باس کا اسسسٹر ہے میں نے اسے بریسٹر رپیر کروانے کو دی تھی مگر اس نے مجھے بتایا ہے کہ میری بریسٹر یہاں گنگے تو وہ اسے بریسٹر دے دیتی ہے اور فلیشپپ میں دیکھتے ہیں کہ اسسٹرن جوئے سے کہتا ہے کہ میرا باس ایک بریسٹر ڈھونڈ رہا ہے اور وہ میں نے یکی ہاتھ میں دیکھی ہے جوئے کہتی ہے کہ ایسی بہت سوئی بریسٹر سو گی تو اسسٹرن کہتا ہے کہ وہ بریسٹر یونیک ہے اور اس پر ایک لیٹر بنا ہوا ہے جو ایک ریiberٹس ٹائل میں ہے اور میں کیونکہ باس کے لیے اس بریسٹر والی کو ڈھونڈ رہا تھا تو اسی کارے مجھے detail پتا ہے اور کہتا ہے کہ باس کو وہ بریسٹر نیچے بڑیوں ملی تو اس نے وہ بریسٹر پہچان لی تھی اور اس کا مطلب یہی ہے کہ یہی وہ لڑکی ہے جسے باس ٹھونڈ رہا ہے اور پھر ہم بریسٹر میں دیکھتے ہیں جوئے اپنے بھائی کو کال کر کے بتاتی ہے کہ جیسا تم نے بولا تھا یہ بریسٹر ریال ہے اور اس پر ایکس لیٹر بناوا ہے تو اس کا بھائی اسے کہتا ہے کہ تم تیٹینڈ کرو گی کہ تم جین ہو اور اس طرح ہماری فیملی ریش ہو جائے گی جوئے کہتا ہے کہ اگر وہ لڑکی واپس آگے جس کی بریسٹر ہے یا شاولنگ نے مجھے پہچان لیا تو پھر گیا ہوگا تو اسسسٹن کہتا ہے کہ میں ساری ارینجمنٹ کرتا ہوں جوئے وہاں سے چلے جاتی ہے تو میں اسے دیکھ اور سوچتی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ بریسٹر ریا تھی تو اسے جوئے پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ بریسٹر اسے کیوں ملی مگر اسے یہ نہیں پاتا تھا کہ وہ لڑکی ریال ہے یا فیت اور دوسرے سر کو دیکھتے ہیں کہ یہ جب جاتی ہے تو شاولنگ اسے کہتا ہے کہ تم ابھی ریسٹ کرو مگر اس کی ڈیوائس اس کے پاس نہیں تھی تو اسے کچھ بھی سنائنے ہی دے رہا تھا شاولنگ اسے ڈیوائس دیتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ ڈیمیج ہو گئی ہے اور میں نے ڈاکٹر کو بولا ہے کہ وہ تمہارے نئی بھنوائی جنہوں سے پوچھتی ہے کہ تم مجھ سے نفرت کرتے تھے تو تم نے میری جان کی بچائی شاولنگ کہتا ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ تمہارے ساتھ کامپی میں یہ سب ہوگا اور تمہیں پروٹریٹ کرنا میری جوٹی ہے تو جنہ سوچتی ہے کہ جی اتنا برا نہیں جتنا میں سوچ رہی تھی اور شاولنگ اس کے ساتھ نائس اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ اسے ڈاؤڈ تھا کہ یہ جنہ ہے جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا تو وہ سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ کنفرم کرنا ہے تب ہی اسیسٹنٹ سے کال کرتا ہے تو وہ باہر چل جاتا ہے اسیسٹنٹ سے بتاتا ہے کہ پولیس آفیسہ نے بتایا ہے کہ جس لڑکی کو آپ ڈھونڈ رہے تھے اسے اس نے شنگ ٹاؤن میں دیکھا ہے شاولنگ کہتا ہے کہ بریسٹ مجھے یہاں ملی تو وہ لڑکی شنگ ٹاؤن میں کیا کر رہی ہے اسیسٹنٹ کہتا ہے کہ آپ نے کنفرم کیا کہ وہ بلیسٹ ریال تھی اور آپ نے اس پر لیٹر دیکھا کے نہیں تو شاولنگ سوچتا ہے کہ میں بہت ایکسائٹی رو گیا تھا تو میں یہ بھولی گیا کہ میں وہاں ایکس لیٹر چیک کروں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی کنفرم نہیں کیا اسیسٹنٹ کہتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہمیں ملی ہے ہم نے اس کی بریسٹر کو کنفرم کیا ہے اور جیسا آپ نے بولا تھا بریسٹر بلکل ویسی ہے اسیسٹنٹ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں اور شاولنگ کو لگتا تھا کہ جن اسے مل گئی ہے تو وہ بار میں آتا ہے تو جن سے کہتا ہے کہ ہم لوگ ڈیووز لے رہے ہیں اور جن کو ابھی لگنے لگا تھا کہ وہ اسے پروٹریش کر سکتا ہے اور وہ ساری لائف اس کے ساتھ رہے گا اور اب اس ورل میں وہ بھی آثرا نہیں مگر وہ اس کی باسوں کا ڈیسرپونٹ ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ابھی تو ہم ملے ہیں تو ڈیووز کی اتنی جلدی کیا ہے شاولنگ اسے کہتا ہے کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کر رہا ہوں اس لئے تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تم مجھ سے ڈیووز لے لو مگر تمہیں کامپسیشن دینے کی ضرورت نہیں تو جنو سے کہتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور شامی نے اور لڑی مجھے بیج دیا ہے اس لئے میں لین فیملی واپس نہیں جا سکتی اور اگر تم بھی مجھے ڈیووز لے دھوکے تو میں کہاں جاؤں گی شاورنگ اسے کہتا ہے کہ تم کچھ دین کیلئے لو فیملی رہ سکتی ہو مگر جیسی ہماری ڈیووز ہو جائے تو میں تمہارے رہنے کے کہیں اور ریجمنٹ کروں جنو سے کہتی ہے کہ کچھ ٹائم تم نے مجھے بولا تھا کہ تم مجھے پروٹریٹ کروگے اور کیا یہ بات سچ ہے تو شاورنگ اسے کہتا ہے کہ میں صرف تمہیں لو فیملی میں لے جا سکتا ہوں مگر اس سے زیادہ مجھ سے کچھ بھی ایکسیپٹ نہ کرنا اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ہیلڈی رہو اور بانے یر کے لئے تم میرے گھر رہ سکتی ہو اگلے سال ہم لوگ دیووز لے لیں گے اور دل میں ساری کرتا ہے کہ مجھے جن کے پاس واپس آ رہا ہے تو اسی قرار میں تم سے دیووز لے رہا ہوں وہ وہاں سے چل جاتا ہے تو جن کو یاد آتا ہے کہ میری بریسٹ کہاں گئی وہ اپنی بریسٹ ڈھونے لگتی ہے نرس پر آتی ہے تو وہ اسے اپنی بریسٹ کے بارے میں پوچھتی ہے مگر نرسوں سے کہتی ہے کہ ہم نے آپ کی بریسٹ نہیں دیکھی تو جن اسے پوچھتی ہے کہ میری ڈریس کہاں ہیں نرسوں سے بتاتی ہے کہ وہ ڈرس پر میں پھینک دی گئی جن اپنی ریپ نکال کر باہر چل جاتی ہے تو نرس کو اس پر بہت غصہ آتا ہے اور جن باہر جا کر ساری ڈرس پر چیک کرنے لگتی ہے اور اس کے پاس ایک یہی آس تھی کہ جب وہ بوجی سے پھلے گی تو اسے بریسٹ دکھا کر ٹرس دلائے گی کہ وہ جن ہے اور سوچتی ہے کہ بریسٹر کے بینا میں اسے ڈھونڈ نہیں سکتی وہ وہیں پیٹھ کر رونڈ لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے بولا تھا کہ چاہے میں جہاں چلی جاؤں تو مجھے ڈھونڈ لوگے مگر میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پا رہی اور پھر وہ وریڈ رونڈے لگتی ہے کہ اگر شاولنگ نے مجھے جلدی ڈیووز تھی دی تو میں کہا جاؤں گی اور پھر وہ یاد کرتی ہے کہ شنگ ڈھونڈ اس کی مام کا ڈھونڈ ہے تو وہ وہاں جا سکتی ہے اور پھر ایک دم سب سے یاد آتا ہے کہ بوجی نے اسے بتایا تھا کہ اس کا ڈھونڈ بھی شنگ ڈھونڈ ہے تو سوچتی ہے کہ اگر میں اس ڈھونڈ میں جاؤں تو میں بوجی کو وہاں ڈھونڈ سکتی ہوں اور وہ شنگ ڈھونڈ جاتی ہے تو وہاں لگے ہوئے میسنگ کے نوٹ دیکھنے لگتی ہے اور ایک نوٹ دیکھ کر اسے لگتا تھا کہ وہ اس کے چائر ہور کی پیچر تھی وہ اسے دارنے لگتی ہے کہ پیپر اوڑ جاتا ہے وہ اسے پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگتی ہے تب ہی شاولنگ اسسٹرن کے ساتھ وہی آرہا تھا اسسٹرن اسے دیکھ کر گھپرا جاتا ہے شاولنگ اور جن ایک دوسر کو دیکھا ہے رانہ چاہتے ہیں مگر دونوں ایک دوسر سے کچھ نہیں بہتے اور جن آگے چلی جاتی ہے تو اسسٹرن شاولنگ کو جوئے سے ملوان لاتا ہے اور شاولنگ اسے کچھ پوچھا نہیں مگر اسے دیکھے جا رہا تھا جوئے اسے ہاک کا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں بہت میس کیا شاولنگ اپنے سسٹرن سے کہتا ہے کہ میرا بنگلہ اس کے نام کر دو اور اس کے لیے جوری اور کار کری دو اور جوئے کہ کیونکہ اپنے بھائی سے بات کرنی تھی تو وہ شم کا گیا کرما سے چل جاتی ہے تو اسسٹرن اسے ٹیسٹ کر کے بتاتا ہے کہ جن بھی یہاں ہی ہے تو تم اسے کیرف ہو رہنا اور ادھر جن جا رہی تھی کہ دو گنڈے اسے روٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے وے کو بولی کیا تو ہم تمہیں لیسن سکھائیں گے وہ اسے کلی نیپ کر کے ساتھ لے جاتے ہیں وہ اسے بہت ٹرچر کرتے ہیں اور جن کے کان کی ڈیوائس نیچے گرا دیتے ہیں دوسرے سر پر دیکھتے ہیں کہ شیولنگ جوئے کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا تو کہتا ہے کہ جب ہم لوگ واپس آئیں گے تو تم میرے لیے وہی سانگ پلے کرنا جو تم مجھے سنایا کرتے تھے جوئے اس کی بات سنگ کا گھبر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کون سی وائلن اور اسسٹرنٹ بھی اس کی بات سنگ کا گھبر آ جاتا ہے کیونکہ وہ اس بارے میں نہیں جانتے تھے شیولنگ کہتا ہے کہ کہ تم بھول گئی کہ تم وائلن بجائے کرتے تھے تو جوئے بات بناتی ہے کہ میں سرڈی میں بہت بیزی ہو گئی تھی تو میں نے وائلن پلے کرنا چھوڑ دیا شیولنگ اس سے پوئیتا ہے کہ تم کون سا سنگ مجھے سنایا کرتے تھے تو جوئے اس کی بات سنگ کا گھبر آ جاتی ہے شیولنگ اس سے کہتا ہے کہ تم بتاؤ کہ میں نے وہ بریہ سے تمہیں کیوں گیفٹ کی تھی تو جوئے اس کی بات سنگ کا اور گھبر آ دی ہے شیولنگ کہتا ہے کہ تم فیک ہو اور اسیسٹرن سے کہتا ہے کہ اسے کار سے نیچے اتارو تو وہ لوگ جوئے کو اتار کر چلے جاتے ہیں اور وہ انہیں فالو کرتے وہیں آ رہی تھی تو وہ جوئے کو دے کر کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئی تھی اور تم نے یہ سارا ناٹک کیوں کیا تو جوئے اسے بتاتی ہے کہ شیولنگ کا اسیسٹرن میرا بھائی ہے اور ہم دونوں بھین بھائی لو فیملی کی پروپٹی دینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو وہ اسے کہتی ہے کہ سالوں سے میں اسے پسند کرتی ہوں اور میں تمہاری ہیلپ کروں گی کہ تم لوگ فیملی کی پروپٹی لے سکو مگر شیولنگ کو میں پسند کرتی ہوں تو اس سے شادی صرف میں کروں گی تو وہ دونوں مل کر جیل کرتی ہیں کہ وہ ایک دوسری کی ہیلپ کریں گے اور ادھر وہ گنڈے جن کو بولی کر رہے تھے جن ایک انٹ اٹھاتی ہے دوسر کے سار پر مارتی ہے تو وہ لڑکا بہت اگریسیو ہو کر اس پر اپنا پاؤں رکھتا ہے تب ہی شیولنگ پاس سے گزر رہا تھا تو جن بہت آج سے اسے دیکھتی ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کرے گا مگر شیولنگ اس کی ہیلپ نہیں کرتا اور آگے نکل جاتا ہے مگر جیسے کچھ آگے جاتا ہے تو اسے برا لگنے لگتا ہے کہ جن بہت ہیلپ دیسی وہ اسسسن سے کہتا ہے کہ تم کار رکھو اسسسن کہتا ہے کہ ہم لوگ گھار جا رہے ہیں میں کار نہیں رکھوں گا شیولنگ بہت اوسرے میں آتا ہے تو وہ کار رکھ دیتا ہے شیولنگ جا کر اس لڑکے کو ہیٹ کرتا ہے تو جن کو کھوڑ کر لیتا ہے اور پھر وہ اسسسن سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لیسن سکھاؤ اسسن ان لوگوں کو بہت مارتا ہے مگر وہ لگ اپنا مو نہیں کھول دے کہ انہوں نے کس کے کہنے پر جن کو کرنیپ کیا اور شیولنگ ایک بار فیسے جن کو ہسپیٹل آتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ شنگ ٹاؤن کیوں گئی تھی اور اسے دیکھ کر میرا دن کے جاتا ہے کہ میں اسے پروٹیٹ کروں اور اسسسن کیونکہ اس کے ساتھ سنسیر نہیں تھا تو وہ شیولنگ کو لاکر ریپورٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ساری انویسی کی شرکوائی تو مجھے پتا چلا کہ وہ گنڈے اس ٹاؤن کی ہیں اور ہر کسی کو بھولی کرتے ہیں اور انہیں کسی نے ہائر نہیں کیا تھا شیولنگ کہتا ہے کہ اس فیک لڑکی کا خیاب بنا اسسن کیونکہ کہتا ہے کہ وہ لڑکی ریال ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کی بات کر رس کیوں نہیں کر دے شیولنگ کہتا ہے کہ اگر وہ ریال ہے تو اسے یہ کیوں نہیں پتا کہ میں نے وہ بریسٹر اسے کیوں دی تھی اور سسرن باہر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے پتا لگانا پڑے گا کہ بوس نے یہ بریسٹر اسے کیوں دی تھی اور جوئی تو اس کی سسرن تھی تو وہ ہر حال میں اس کی ہیلپ کر رہا تھا اور ادھر شیولنگ جن کے ہاتھ گویلٹ میں کرنے لگتا ہے تو اس کے بازو پر سکیل دیکھتا ہے تو شاک رہ جاتا ہے اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی جن ہے اور جن جیسے جاگتی ہے تو اسے دیکھے بھی نہ ہکا لیتی ہے اور پھر اسے ریال ہے تو کہتا ہے کہ وہاں شیولنگ ہے تو وہ پیچھ ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ یہاں کیوں آیا شیولنگ اسے پوچھتا ہے کہ تمہارے ہاتھ پر یہ کٹ کیسے لگا تو جن اسے بتاتی ہے کہ چارل ہوت میں میرے ہاتھ سے ایک بولڈ روڈ رہا تو وہ میرے ہاتھ پر لگیا شیولنگ اسے کہتا ہے کہ کیا کسی نے تمہیں بریسٹ گفت کی تھی تو وہ ہاں بول دی تو وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی نے بریسٹ مجھے گفت کی تھی شیولنگ اسے پوچھتا ہے کہ اس کا نام کیا تھا اور اسیسٹرن باہر کھڑا ان کی باتیں سو رہا تھا تو بھاگتا وہ اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ شاو میں بار بار آپ کو کال کر رہی ہے تو آپ کو جا کر اس کی بات سنی ہے شیولنگ چلاتا ہے کہ تم یہاں سے جاؤ اسیسٹرن اس کے کان میں کہتا ہے کہ ضروری بات ہے تو آپ جا کر ان کی بات سنے تو جن پیو سے کہتا ہے کہ تم جا کر پہلے اپنا کام کرو شیولنگ چلا جاتا ہے تو اسیسٹرن اب دے دل میں سوئتا ہے کہ یہ باس کی بیڑ لگ ہے کہ وہ اپنی لور سے کبھی نہیں مل سکتا اور شیولنگ شاومی سے ملنے آتا ہے تو شاومی سے کہتا ہے کہ میں نے سننا ہے کہ تم یہی کو ریوز دینے والے ہو اور کونٹرینٹ کے حساب سے تمہیں کامپسیشن دینے پڑے گی اور ٹین پرسن شیئر میرے نام کرو اور اگر تم نے میری بات نہ پانی تو میں ایگریمنٹ سب کے سامنے لاؤں گی اور لو فیملی کی ریپورشن خراب کر دوں گی اور سب کو پتا چاہ جائے گا کہ تم نے اپنے لئے وائپ خریدی تب ہی جن وہاں آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم بہت گھٹیا ہو اور میں مام کے طرح تمہاری ریسپیکٹ کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ تم میرے ڈیڈ کی لور ہو مگر تم نے ڈیڈ کی کامپنی لینے کے لئے مجھے بیچ دیا اور تم ہی نے ڈیڈ کو فورس کیا ہوگا کہ وہ یہ ایگریمنٹ سائن کرے شامی کہتی ہے کہ کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہارا ڈیڈ اینوسن تھا اور جیسا تم اسے سمجھتی ہو وہ ایسا نہیں تھا اور وہ سے اس کے ڈیڈ کی ریکارڈنگ سناتی ہے تو جن کے ڈیڈ نے شامی سے بولا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ سالوں سے تم مجھے پسند کرتی ہو مگر آج تک تم نے مجھے کچھ نہیں مانگا اور ٹیمپریری میں اپنی کامپنی جی کے نام کارا اور تم جانتی ہو کہ مجھ پر تری میلیاں کا قرض ہے تو میں اس کی شادی لو فیملی پر کروں گا اور جیسی کامپنی کا قرض اتر جائے گا تو کامپنی تمہارے نام ہو جائے گی اور کہتا ہے کہ وہ ڈیف ہے تو تم مجھے شنگ ٹان بھی اسے نہ اور میری طرف سے مبارس جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ تم کسی سیف پلیس پر رہو اور میں شاولین کے گرینٹ پر کو جانتا ہوں وہ بہت اچھا پرسن ہے اگر تم اس کی فیملی میں شادی کرو تو تمہارے لائف مشکل نہیں رہے گی اور پھر اس سے کہتا ہے کہ اگر تم لو فیملی میں شادی کر لو تو لین گروپ کا سارا قرض اتر جائے گا اور کامپنی آپ سے تمہاری ہے اور جیسی قرض اتر جائے تو تم شاولین سے ڈیووس لے لینا اور کامپنی تمہاری ہوگی تو تم بہت اچھی لائف گزار سکی ہو اور پھر ہم پریزن میں دیکھتے ہیں جن کہتی ہے کہ ڈیڈ نے مجھ سے جھوٹ بولا شامیہ اسے کہتی ہے کہ تم ایک ڈیف ہو تو تمہارا ڈیڈ تم سے پیادہ ہی کرتا تھا تو پھر اور کون تم سے پیار کرتا وہ اسے ہٹ کر کے گراتی ہے تو شاولین جن کو ہولڈ کر لیتا ہے اور شامیہ کو وان کرتا ہے کہ یہ میری وائف ہے تم اس سے دور رہتا اور وہ اپنے سسروں کو کال کر کے بلاتا ہے کہ تم میری وائف کو واپس ہوسپیٹر لے جاؤ اور سسروں جن کو لینے آتا ہے تو سوچتا ہے کہ آپ سے میری سسروں جن ہے مگر تمہاری کس پر ڈوڑ ہوئے اور جن وہاں سے جاتے ہوئے شاولین کو وان کرتی ہے کہ تم اس لیڈی سے کوئی بھی دیل نہ کرنا بولک وہاں سے چلے جاتے ہیں تو شاولین شامیہ سے کہتا ہے کہ میں ڈاووز کے بعدے تمہیں 300 ملین دوں گا مگر تم میری وائف کو کبھی بھی ہٹ نہیں کرو گی اور پھر شاولین جیسے ہی واپس آتا ہے تو پلان کے اس ساتھ سے جوئی اسے ٹھکڑاتی ہے شاولین اسے اٹھاننے لگتا ہے تو ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں بریسٹ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بریسٹ مجھے واپس کرو جوئی کہتا ہے کہ یہ میرے بھائی یووی نے مجھے دی تھی تو میں اسے تمہیں نہیں دوں گی اور شاولین اس کے ہاتھ پر گھاؤ کا نشان دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ پر یہ گھاؤ کاب سے ہے تو جوئی جھوٹ بولتی ہے کہ پندرہ سال پہلے میرے ہاتھ سے ایک بارڈ روڈ گیا مگر اسے میری ریسٹ انجر رو گئے اور اس کے بھائی نے اسے اوریڈی ساری ٹریس بتا دی تھی تو جوئی شاولین کو کنویز کا لیتی ہے شاولین کہتا ہے کہ اس ٹائم میں نے تم سے پوچھا تو تمہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا اور تمہیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے تمہیں بریسٹر کیوں دی جوئی کہتی ہے کہ اس ٹائم تمہارے فادر نے جب میرے سار کو ہارٹ کیا تو میری میمری چلی گئی تھی اور سالوں مجھے کچھ یاد نہیں تھا اور ابھی میری میمری کبھی آتی ہے اور کبھی چلی جاتی ہے اور وہ شاولین کو ٹرسٹ لاتے دی ہے تو وہ اس کے ٹائم میں فاس جاتا ہے اور پھر وہ اسے اس کی وارڈ ملے جا رہا تھا تو جن اسے دیکھ لیتی ہے مگر شاولین بہر روڑوں کو یوئے کے ساتھ چل جاتا ہے تو وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے اور شاولین جوئے کو اس کی وارڈ میں چھوڑ کر جن کے پاس واپس آتا ہے تو وہ انسیکیور فیل کر رہی تھی وہ پوچھتی ہے کہ وہ لڑکی کون تھی تمہارا اس سے کیا ریلیشن ہے تو شاولین کو اسے کہتا ہے کہ تمہیں کچھ بھی جانے کی ضرورت نہیں جن کہتی ہے کہ ہاں میں صرف تمہارے نام کی وائف ہو تو میرا کوئی رائٹ نہیں کہ میں تم سے اس طرح کی کوئیسٹن پوچھوں اور پھر وہ اسے کہتی ہے کہ کیا یہ تمہاری وہی سویٹ آٹ ہے جسے تم ڈھونڈ رہے تھے تو وہ ہاں بولتا ہے شاولین کو اسے کہتا ہے کہ تم اس پرسن کا نام بتانے والی تھی جس نے بریسٹر تمہیں گیفٹ کی جن کو اس کو بہت غصہ تھا تو وہ کہتی ہے کہ تم صرف نام کی ہسپنڈ ہو تو تمہیں بھی میرے میرے میڈنس پہ انٹرفیر کرنے کی ضرورت نہیں اور پھر میں آپ کے پاس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی شاولین کو بہت غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو کہ میں تم سے محبت کرنے لوں گی اور ایک ہسپنڈ کی طرح تمہیں اچھیر کروں اور وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے غصہ کس بات پر آ رہا ہے جنہوں سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے جاؤ وہ اسے پوچھ کرنے لگتی ہے تو شاولین کہتا ہے کہ تم یہ نہ بھولو کہ تمہاری ایڈنٹری کیا ہے اور تمہیں کوئی رائٹ نہیں کہ مجھے آرڈر دو کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں تو جنہوں سے کہتی ہے کہ تم مجھے ڈیووز سے دو اور ڈیس چارج ہونے کے بعد میں ٹاؤن چلی جاؤں گی اور شاولین کی ایگو ہٹ رہتی ہے تو اسے بینہ بات کے غصہ آ رہا تھا اور وہ برداشت نہیں کار پا رہا تھا کہ ایک لڑکی اس سے ڈیووز کی بات کر رہی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈیووز نہیں دوں گا اور کل تم ڈیس چارج ہو کر میرے کھا جا رہی ہو اور جیسے وارڈ سے واہر آتا ہے تو وہ اسے سائیڈ پر چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی اور شاولین کو غصے میں دیکھ کر اسے سمجھا جاتی ہے کہ اس کی وائف کے ساتھ اس کی ریلیشن اچھے نہیں اور پھر وہ یوئے کی بارڈ میں جاتی ہے تو کہتی ہے کہ یین کارڈ جس چارج ہو کو لوہ آس جا رہی ہے اور تم ایسا کرو کہ تم خود بھی لوہ آس شیفٹ ہو اور میں بھی وہاں جا کر رہوں اور میں تمہاری ہیلپ کروں گی کہ یین کو وہاں سے باہر کروں اور تمہیں ریل جین بنا کر سب کے سامنے لاؤ یوئے سے کہتی ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی وہے اسے ریکارڈنگ سنا دیا اور کہتی ہے کہ اگر تم نے میری حیب نہ کی تو میں یہ ویڈیو شیالنگ کو دکھاؤں گی تو یوئے اس کی بات مان جاتی ہے اور شیالنگ جب یوئے سے ملنے آتا ہے تو وہ اسے منا لیتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جاؤں گی اور میری میمری کیونکہ چلی گئی ہے تو میری ایک فرینڈ ہر ٹائم میرے ساتھ رہے گی تو شیالنگ اس کی بات مان جاتا ہے اور وہیں ماس پہنگ کو اس کے ساتھ آتی ہے شیالنگ اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے مگر یوئے کہتی ہے کہ تم نے اسے پہلے کہیں نہیں دیکھا اور وہ سام میرز کو یہی بتاتی ہے کہ اس کا فیس اگلی ہے تو یہ ہر ٹائم ماس پہنے رکھتی ہے اور شیالنگ ان دونوں کو اندھا لاتا ہے تو شیالنگ جب یہاں یوئے کو دیکھتی ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے تو وہ شیالنگ سے کہتی ہے کہ تم نے ابھی تک مجھے رووس نہیں دی تو تم اسے اپنے ساتھ گھا نہیں راکھ سکتے شیالنگ اسے ہٹ کرتا ہے تو شیالنگ کا نیل اس کے فیس پہ لگ جاتا ہے اس کا بلاڈ نیل کر لگتا ہے تو شیالنگ اسے ٹارچ کرنے لگتا ہے مگر شیالنگ ڈار کر پیچھ ہو جاتی ہے اور ابھی تک اسے بہت لوگوں نے ٹارچر کیا تھا مگر اسے ابھی تک اتنے پین نہیں ہوتی اور اب چھوٹے سے گھاؤں سے اسے بہت پین ہو رہی تھی تو وہ سوچتی ہے کہ میں شیالنگ کو پسند کرنے لگی ہوں اور آج وہ فوجی کو یاد کر کے سوچتی ہے کہ تمہارے علاوہ اس ورل میں کوئی نہیں جو مجھے پیار کرے اور شیالنگ کو اپنی سویٹ آٹ مل چکی تھی مگر وہ فی بھی بہت دکھی ہو رہا تھا اور وہ بھی یہ بات سوچ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اپنی وائف کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے روم میں جاتا ہے تو میوسک سنتے پر ڈرنک آ رہا تھا یوئے اسے ملک لاکر دیتی ہے تو وہ ملک پی لیتا ہے مگر وے نے اس میں میڈیسن ملائی تھی تو جیسے شیالنگ ملک پیتا ہے تو ڈیزی فیل کرنے لگتا ہے وے وہاں آتی ہے تو یوئے وہاں سے چل جاتی ہے وہ شیالنگ کو سیڈیوز کرنے لگتی ہے تو وہ اسے ہٹ کر کے یوئے ان کے روم میں چل جاتا ہے تو جن اسے کہتی ہے کہ ہماری ڈیووز سنے والی ہے تم یہاں سے جاؤ شیالنگ اسے کہتا ہے کہ تم یہ نہ بھولو کہ تم میری وائف ہو اور اگر میں تمہیں شنگ ٹاؤن میں نہ پچھاتا تو تم جانتی ہو کہ تمہاری ریپورٹیشن ابتہ خراب ہو جاتی اور شیالنگ جن کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور مارننگ میں جب وہ جاگتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ شیالنگ نے اسے جن کیا کر بلایا ہے وہ اس کا شلڈر رہا دی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے کیا کہہ کر بلایا تب ہی جو ہی وہاں آتی ہے تو وہ اسے سلیب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نہیں چاہتی کہ شیالنگ تمہیں ڈیووز تھے اسی قرآن تم نے اسے سیڈیوز کرنے کی کوشش کی اور تم نے اسے میلک میں مائیڈیسن ملا کر بلائی جن کہتی ہے جو اسے ایک فیک آڈیو سناتی ہے جس میں جن کہہ رہی تھی کہ شیالنگ کو ملک بہت پسند ہے اور میں اسے ملک دوں گی تو اس میں ڈریک ملاؤں گی اور پھر اسے فریم کروں گی تاکہ وہ مجھے ڈیووز نہ دے شیالنگ اسے کہتا ہے کہ یہ آواز تمہاری ہے تو تم کیسے ایکسپلین کرو گی جن کہتی ہے کہ تم میرا ٹرس کرو کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور میں نہیں چاہتی کہ یہ آواز کیسی ہے اور پھر اسے کہتی ہے کہ اگر تم میرا ٹرس نہیں تھا تو تم نے میری جان کی بجائی تو شیالنگ اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا مگر تم نے مجھ سے ملے بھی نہ مجھ سے شادی کھا لی تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم کس طرح کے لڑکی ہو اور تم کبھی نہیں چاہتی کہ میں تمہیں ڈیووز دوں اور پھر مجھے لگتا تھا کہ تم ڈیف ہو تو اگر میں تمہیں سڈن لے ڈیووز دی تو تم ایکسیپ نہیں کر پاؤگی اسی قارن میں تمہیں کچھ ٹائم دیا مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس ٹائم میں مجھے ٹرپ کروگی جنو سے کہتی ہے کہ تم یہ تو جانتے ہو کہ میں ڈیف ہوں مگر کیا تمہیں پتا ہے کہ پندرہ سال پہلے میں ڈیف کیسے بنی شیالنگ اسے کہتا ہے کہ تم نے کیا بولا پندرہ سال پہلے کیا ہوا تھا جن کچھ بورنے لگتی ہے تو جوئے کہتی ہے کہ تم اس کی بکواس نہ سننا مگر جنو سے کہتی ہے کہ پندرہ سال پہلے تم نے مجھے پرامس کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو تو مجھے ڈھونڈ ہوگے شیالنگ اس کی بات کا ٹرسٹ کرنے ہی والا تھا کہ جوئے نیچے کرتی ہے اور نارٹک کرتی ہے کہ اس کی کنیشن خراب ہو رہی ہے شیالنگ اسے اس کی روح ملے جاتے ہیں تو جن سوچتی ہے کہ پندرہ سال سے میں جس کا ویٹ کر رہی تھی وہ کسی اور کا ویٹ کر رہا تھا اور میں تو اس کے دل میں کبھی تھی ہی نہیں اور وہ بہت ڈیسارڈ ہو رہی تھی کہ اس کے فادر نے بھی اسے چیٹ کیا اور اسے سیل کر دیا اور اب اسے صرف یہ آس رہا تھا کہ وہ بوجی کو ڈھونڈ لگی اور اب اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ بوجی کو اس نے ڈھونڈ دیا ہے بگر وہ اس کا ٹرسٹ نہیں کرتا اور وہ کسی اور سے محبت کرنے لگا ہے تو وہ سوائی تھی ہے کہ میری لائیو میننگ لیس ہے کہ یہ بریسٹ اور گھاؤ دے کر تمہیں سمجھتے آگے ہوگا کہ شیولنگ مجھے پسند کیوں کرتا ہے جن کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ تم نے میری ایڈنٹی لے لی جوئی کہتی ہے کہ ہاں تو جن کہتی ہے کہ میں شیولنگ کو سب کچھ بتاؤں گی تو جوئی اسے کہتی ہے کہ چاہے تم کچھ بھی کر لو وہ تمہاری کسی بھی بات کا ٹرسٹ نہیں کرے گا جن اسے بریسٹ چھینے لگتی ہے تو جوئی جان پوچھ کر نیچے گرنے لگتی ہے اور یہ سب اس نے اوریڈی پلان کیا ہوا تھا اور جیسے وہ چلا دی ہے تو وہ میرس کو لے کر وہاں آتی ہے کچھ میرس اوپر آتی ہیں تو وہ جوئی کو بچا لے دی ہیں تو جوئی یہ ان سے کہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی کر لو شیولنگ صرف مجھے ہی پسند کرتا ہے اور یہ اب شیولنگ گھار آتا ہے تو جوئی اس سے کہتی ہے کہ اس لڑکی نے مجھے مارنے کی کوشش کی کیونکہ یہ میرا بریس اوپر مجھے چھین رہی تھی اور میں نے اسے بریس اوپر نہیں دیا تو اس نے مجھے نیچے گراریا تو جن کہتی ہے کہ یہ بریس اوپر میری ہے تو مجھے اسے ریٹرن کرو اور وہ شیولنگ سے کہتی ہے کہ یہ تمہاری سسٹر جن نہیں وہ کچھ اور بولنے رکھتی ہے تو جوئی کہتی ہے کہ پاندرہ سائے پہلے شیولنگ نے یہ بریس اوپر مجھے دی تھی تاکہ میں یہ اگلی سکیر چھپا سکو جن کہتی ہے کہ تم میرا سکیر دیکھو یہ ریال ہے اور اس کا سکیر بہت تین سا ہے اور پھر ہم ڈاکٹر سے جا کر کنفرم کرتے ہیں کہ کس کا سکیر اولڈ ہے اور کس کا نیو اور ڈاکٹر چیک کر کے بتائے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا شیولنگ اس کی بات کا ٹرسٹ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ تم ہی میری جن ہو جوئی کہتی ہے کہ یہ لین فیملی کی بیٹی ہے اس کی فیملی بہت ریچ تھی تو یہ ایک چھوٹے سی ٹان میں کیسے رہتی تھی جن کہتی ہے کہ میں سامر وکیشن پر اپنی گرانڈما کے گھر جایا کرتی تھی اور وہاں میں بھوجیے سے ملے تھی اور یہ بریسٹر اس نے مجھے گفت کیا تھا اور کہتی ہے کہ میں لوگ گروپ میں جاب کے لیے گئی تو میری بریسٹر وہاں گر گئی اور اس نے وہاں سے یہ بریسٹر اٹھائی ہوگی شیولنگ اسے شاک کی نظر سے دیکھتا ہے تو جن کہتی ہے کہ اگر تمہیں میری بات کا ٹرسٹ نہیں تو تم کامپنی کی فوٹیج ہے کرو اور تمہیں پتا چاہ جائے گا کہ اگر یوئے وہاں آئی تھی تو اس نے میری بریسٹر چوری کی تھی تو شیولنگ اسیسٹرنٹ سے کہتا ہے کہ تم فوٹیج لاکر مجھے دو اور سارا پلان اسیسٹرنٹ کا تھا تو وہ کسی کو کہہ کر یوئے کی فوٹیج ریڈ کروا دیتا ہے اور جن کی فوٹیج اسے لاکر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یوئے کبھی بھی آپ کی کامپنی نہیں گئی شیولنگ جن سے کہتا ہے کہ تم چھوڑی ہو تم اپالوجیز کرو مگر جن کہتا ہے کہ میں سچی ہوں تو اپالوجیز نہیں کروں گی شیولنگ اسے ہٹ کرتا ہے تو جن کو بہت دوک ہوتا ہے جن اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں یاد ہے تو میں وائلنٹ پلیئر کیا کرتی تھی اور اس رات تمہارے ڈیڈ نے میرے کان پر بارڈرل ماری تو میرے کان کا اے ڈرم ڈیمج ہو گیا اسی کارے میں ایک کان سے سن نہیں سکتی تو یوئے کہتی ہے کہ میں نے آرڈرل شیولنگ کو سب کچھ بتا دیا ہے کہ اس رات کیا ہوا اور پھر کہتی ہے کہ اس کے برین میں ٹیومر ہے اسی کار یہ ڈیف ہے مگر اس کے کان کو کسی نے ہرٹ نہیں کیا تھا جن کہتی ہے کہ اگر میرے برین میں ٹیومر ہوتا تو مجھے پتا ہوتا اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کوئی پرابلم نہیں مگر یوئے شیولنگ کو ایک فیک ریپورٹ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے برین میں ٹیومر ہے یہ ڈاکٹر کی ریپورٹ ہے تو شیولنگ اس کی بات کا ٹرس کھا لیتا ہے اور وہ جن کو ہش کر کے چلا جاتا ہے تو جن بہت رونے لگتی ہے اور وہ تینوں رات کا مل کر پلان کرتے ہیں کہ شیولنگ نے جن کو گھر سے باہر نہیں نکالا تو اس کا کیا کریں وہ کہتی ہے کہ ہم اس کے ڈیوائس میں ایک پوائزن لگائیں گے اور جیسے اسے اپنے کان میں لگائے گی تو اس کے کان کا ڈرم پھاٹ جائے گا اور پھر وہ کبھی بھی سن نہیں پائے گی اور پھر کہتی ہے کہ میرے پاس ایک میڈیسن ہے اگر ہم وہ میڈیسن اسے پلائیں تو وہ کبھی بھی بول نہیں سکتی اور پھر اگلے دن جیسے ہی جن جاگتی ہے اور ڈیوائس اپنے کان میں لگاتی ہے تو اس کے کان سے بلار نکال لگتا ہے وہاں آتے ہیں وہ اسے ہٹ کر کے گراتی ہے اور زبردے سے ایک میڈیسن پلا دی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پینے کے بعد کبھی تم بول نہیں پاؤگی ایک میر سب کچھ دیکھ رہی تھی تو وہ ان کی ویڈیو بنا دیا اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ ان کو ہٹ کر کے نیچے گراتی ہے تو اسسٹرن کہتا ہے کہ کہیں اس کی ڈیف تو نہیں ہو گئی تب ہی شارلنگ گھار آتا ہے تو وہ دینوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں شارلنگ اسے ہاسپیٹر لاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کے ڈیوائس میں پوائزن لگایا گیا تھا جس کے قرار ان کے کان سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوئی شارلنگ اس کی باسوں کو شاک رہ جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ صرف یہ ہی نہیں بلکہ ان کی ڈریس پر ہمیں ایک چائنیس میڈیسن کا سیمپل ملا ہے اور اس میڈیسن کے قرار ان کے وکل کول ڈیمیج ہو گئے ہیں مگر آپ انہیں ٹائم پر لے آئے تو ہم ان کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں مگر اس میں کچھ ٹائم نہ دے گا اور شارلنگ کو جو ایک کی بات شاد آتی ہے تو وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کے برین میں ٹیومر ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پاتا اگر میں سیٹی سکین کی ریپورٹ پھر سے چیک کرو تو میں کنفرم کر سکتا ہوں اور ڈاکٹر ریپورٹ لاتا ہے تو وہ شارلنگ کو بتاتا ہے کہ ریل میں ان کے برین میں ٹیومر ہے اور ٹیومر کیونکہ بیگ پر تھا تو ہم اسے کیلئے نے پہلے دیکھ نہیں پائی ڈاکٹر پوچھا ہے کہ آپ ان کی ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ نہ بولتا ہے اور شارلنگ کو ٹرسٹ ہونے لگتا ہے کہ جن جھوٹی ہے اور جب وہ گھر آتا ہے تو جوئی اسے کہتی ہے کہ تم اسے شادی کرو تو شارلنگ ہاں بولتا ہے جوئی اسے کہتی ہے کہ پہلے تم اپنی وائف کو دیووز دو تو پھر میں تم سے شادی کروں گا تو شارلنگ اس کی بات مان جاتا ہے اور اگر دیووز کے پیپر لے کر ہاسپیٹر جاتا ہے تو جن اسے دیکھر کچھ بات کرنے لگتی ہے مگر وہ بول نہیں پاتی وہ رونے لگتے ہیں تو شارلنگ اسے کہتا ہے کہ تمہارا گلہ کچھ دن میں چھیک ہو جائے گا اور وہ اسے بتانے لگتی ہے کہ یہ سب یوئی نے اس کے ساتھ کیا مگر شارلنگ اسے کہتا ہے کہ تم ریسٹ کرو تو جن سوچتی ہے کہ جب میرے پاس پیچر ہے تو میں سب کچھ پروو کر سکتی ہوں اور وہ اپنے چارلھور کی پیچر اسے دکھانے لگتی ہے جو اس کے اس کے فادر کے ساتھ تھی اور جیسے وہ سیل فون آگے کرنے لگتی ہے تو شارلنگ ڈیووز کا ایگرمیٹ اس کی اوپر کر دیتا ہے اور جن جب ڈیووز کا ایگرمیٹ دیکھتی ہے تو وہ کچھ نہیں بودی تو اسے لگ رہا تھا کہ بوجی کہیں کھو گیا ہے اور یہ وہ پہلے جیسا بوجی نہیں تو وہ فورا سائن کر دیتی ہے شارلنگ اسے کہتا ہے کہ تم مجھے کچھ دکھانے والی تھی تو دکھاؤ مگر جن اپنا فون چھپا لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر اسے میرا ٹرسٹ کرنا ہوتا تو آپ تک کھا لیتا شارلنگ وہاں سے جانے لگتا ہے تو وہ اس کا ہاتھ با کر لیتی ہے اور ابھی وہ کچھ ورسی بولنے لگی تھی تو وہ ٹوٹی ہوئی لینگویج میں اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مگر شارلنگ کو کچھ سمجھ نہیں آتی وہ وہاں سے چل جاتا ہے تو جن سوچتی ہے کہ تمہارے دل میں میں کبھی تھی ہی نہیں اور اگر ریل میں تم مجھے پساند کرتے ہوتے تو تم مجھے پہچان لے دی اور پھر ہم ٹرو بھی ایک بار کا سین دیکھتے ہیں جن نیوز میں سو رہی تھی کہ لوگرک کا پریزڈنٹ شارلنگ ٹینس کو شادی کر رہا ہے اور اس نے لینگ فیملی کی بیٹی کو ڈیابوز ہے دی مگر اس نے ایگریمنٹ ٹوڑا ہے تو شارلنگ کو 300 بیلین کامپسیشن دے رہا ہے تو جن سوچتی ہے کہ جس کو جو کچھ چاہیے تھا سب کو وہ کچھ مل گیا مگر ایک میں ہی ہوں کے خالیات رہ دے اور سوچتی ہے کہ شارلنگ کو ڈیابوز کی جلدی اس لیے تھی کہ وہ یو اس سے شادی کرے تمہیں نرس وہاں آتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ آپ پریگنر ہیں جن اس کی باس ان کا حیران ہو جاتی ہے نرس اسے کہتی ہے کہ آپ کی فیملی میبر میں سے آپ کے ساتھ کون ہے تو جن اسے کہتی ہے کیا میں چھیک ہوں تو انہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں نرس اسے ایڈوائز کرتی ہے کہ اپنا اور اپنے بیبی کا خیال رکھنا نرس چلی جاتی ہے تب ہی وہاں آتی ہے اور جن تو نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکی وے ہے تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو وے اپنا ماسک اتارتی ہے تو جن کہتی ہے کہ کیا تمہاری دیتھ نہیں ہو گئی تھی تو وے اسے کہتی ہے کہ میں تو تمہیں مار کر مروں گی وہ اسے ہرٹ کرنے لگتی ہے تب ہی شالنگ وہاں آتا ہے وے جن کی نیک پر نائف رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم پاس آئے تو میں اسے مار دوں گی اور کہتی ہے کہ میں تمہیں پسند کہتی ہوں تو تم اگر یہ بولو کہ تم مجھ سے شادی کرو گے تو میں اسے چھوڑ دوں گی تب ہی وہاں آتی ہے تو کہتی ہے کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اور وے ایک منٹ کے ریسٹ ریک ہوتی ہے تو شالنگ اسے ہیچ کرتا ہے تو اسیسٹنٹ کہتا ہے کہ تم اسے پکلو اسیسٹنٹ اسے ہول کر لیتا ہے تو وے کہتی ہے کہ یہ دونوں بہن بھائیں ملے ہوئے ہیں یہ تمہیں چیٹ کر رہے ہیں تم ان کی بات نہ مانا یوئے اسے سلاپ کرتی ہے جبکہ اسیسٹنٹ اس کی نیک پکڑ لیتا ہے وہ اسے باہر لے جانے لگتا ہے تو شالنگ کہتا ہے کہ روکو تو وے اسے بتاتی ہے کہ یوئے ریال جین نہیں اور تمہاری وائف ریال جین ہے شالنگ جین سے پوچھتا ہے مگر وہ کچھ نہیں بودی یوئے وے ایک فیک ریپورٹ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اس کی ریپورٹ ہے جس کے حساب شیطے میں انٹیل ہے اور یہ اسی طرح اس طرح کی باتیں کر رہی ہے مگر ہم دونوں بہن بھائیں نہیں اور یہ ان دونوں بھائیں بھائیں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ اگر وے نے کبھی ان کی پول کھولی تو وہ اسے کیسے ماریں گے جین شالنگ سے کہتی ہے کہ میں ہی ریال جین ہوں اور ان دونوں نے تم سے جھوٹ بولا تو شنگ اسے ریپورٹ دکھا کر کہتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا اور ریال میں تمہارے بریئن میں ٹیومر ہے جین ریپورٹ دکھا شاک رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس بارے میں نہیں پاتا تھا تب ہی جو اس کی ریپورٹ دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو یہ پراغنٹ ہے اور وہ کیوں کہ چاہتی تھی کہ شارلنگ کسی طرح بھی اس کی بات کا ٹرس نہ کرے تو وہ یین سے کہتی ہے کہ بتاؤ کہ یہ کس کا بیبی ہے اور شارلنگ جب اسے یہی کمیشن کرتا ہے تو یین اس کی بات سنکر ڈیس آٹ ہو جاتی ہے اور شارلنگ ایک بار پھر اسے پوچھتا ہے تو جین اسے سلاپ کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر میں کچھ بھی بولوں یہ کبھی بھی میرے بات کا ٹرس نہیں کرے گا تو وہ کہتی ہے کہ میرے بیبی کا فادر جو بھی ہے تمہیں اسے کوئی مطلب نہیں اور ہم دونوں کے ڈیووس ہو چکی ہے اور کل تمہاری شادی ہے تو تم جا کر شادی کرو تو شارلنگ ڈیس آٹ ہو کر وہاں سے چل جاتا ہے اور جین ڈیس آٹ ہو کر رونے لگتی ہے اور پھر اگلے دن وہ ہسپیٹل کے چھات پر جاتی ہے تو اپنے بیبی سے کہتی ہے کہ لاز بار ہم دونوں کو پین ہوگی مگر ہم دونوں گرانڈما کے پاس چلے جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی بھی تنگ رہی کرے گا اور ادھر جوئے ریڈی ہوتی ہے تو شارلنگ وہاں آتا ہے مگر وہ اپنی شادی سے خوش نہیں تھا جوئے سے پوچھتی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں مگر شارلنگ ازیوم کرنے لگتا ہے کہ سامنے جین ہے جو اسے کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے بھول گئے ہیں اور میں ابھی تک آپ کا ویٹ کر رہی ہوں وہ اسے کہتی ہے کہ یہ لگی فیک ہے اس کی کسی بباد کا ٹرسٹ نہ کرنا تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ریال جین کون ہے تب ہی دو میرز وہاں آتی ہیں کہ یانگ لیڈی آدماتے کرنے والی ہیں شارلنگ جانے لگتا ہے تو جوئے اسے روکتی ہے تب ہی ایک اور میر آتی ہے تو اسیسرنگ اسے روکتے وہی آ رہا تھا میرز شارلنگ کو بتاتی ہے کہ اسیسرنگ اور یہ لڑکی فیک ہے اور یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور انہوں نے ایک اور لڑکی کے ساتھ مل کر پلان کیا انہوں نے یانگ لیڈی کو ایک بوائزن پلایا کیونکہ یہ انہیں مارنا چاہتے تھے اور کہتی ہے کہ یہ دیکھیں میرے پاس ویڈیو ہے اور سیسرنگ اسے ہٹ کرتا ہے تو شارلنگ جوئے کو سلیپ کرتا ہے اور پھر بھاگتا ہوئے جین کے پاس جاتا ہے اور ادھر جین اپنے فادر اور شارلنگ کے ورس کو جات کر رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کا فادر بھی اسے محبت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی شارلنگ اسے محبت کرتا ہے اور اس کی کسی بات کا ٹرس نہیں کرتا اور وہ جمپ کرنے رہتی ہے تب ہی شارلنگ اسے آواز دیتا ہے جین کہتی ہے کہ میں نے پندرہ سال تمہارا ویٹ کیا مگر میں سمجھ نہیں نہیں سکی کہ تم محبت نہیں کرتے میں اب اور ویٹ نہیں کر سکتی شارلنگ ایک لیڈر لگاتا ہے تو اوپر چل جاتا ہے اور پھر اس کے سامنے گھٹنے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غلط تھا تم مجھے معاف کر دو اور اس کے بعدے تم اپنے ڈیسیجر چینج کر لو اور اس کے بعدے تم جو بولو گی میں کروں گا اور میں نہیں چاہتا کہ تم ریال میں جین ہوگے نہیں مگر میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں ہرٹ کروں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر جین کہتی ہے کہ مجھے تمہاری کسی بھی بات کا ٹرس نہیں وہ جمپ کرنے لگتی ہے تو شارلنگ اس کا ہاتھ پاکڑ لیتا ہے جین اسے کہتی ہے کہ تم مجھے جانے دو شارلنگ کہتا ہے کہ ایک بار تم اپنے ڈیسیجر چینج کر لو تو تم جو بولو گی میں تمہاری کروں گا تب ہی جین کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو شارلنگ بھی بھی ہوش ہو جاتا ہے اور جیسے وہ جاگتا ہے تو سب کو یاد کر کے ڈر جاتا ہے اور اٹ جاتا ہے اور بھاگتا ہے دوسری پارڈ میں جاتا ہے تو ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ مجھے جین سے ملا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ میس لین آپ سے ملنا نہیں جاتی آپ یہاں سے جائیں اور وہ یہاں سے جا چکی ہے اور وہ اسے کلیر نہیں کرتے کہ اس کی ڈیتھ ہوئی کے نہیں شارلنگ کہتا ہے کہ تم اسے جھوٹ بول رہے ہو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر آپ ان سے ملیں گے تو آپ انہیں خوشی کی بجائے پین دیں گے اور اچھا ہے کہ آپ ان سے نہ ملیں اور اگر آپ ان سے نہ ملیں تو اٹ لیس وہ اچھی لائف گزار سکتی ہے مگر آپ سے مل کر وہ بہت پین میں رہے گی اور شارلنگ پاگل رہ لگتا ہے اسے کنفرم نہیں ہوتا کہ جین زندہ ہے یا نہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتی تو کوئی بات نہیں وہ وہاں سے چل جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ کیسا پاگل ہے پہلے خود اس نے اس لڑکی کو اپنے ہاتھ سے گوا دیا اور اب رو رہا ہے اور شارلنگ اپنے نئے آسیسٹرن رکھ لیتا ہے آسیسٹرن اسے پیکچر لاکر دکھاتا ہے جو جین اور اس کے فادر کی تھی تو اسے کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ لڑ کی جین ہی تھی اسے خودور بہت غصہ آتا ہے کہ اس نے اس کی کسی بھی بات کا رس کیوں نہ کیا آسیسٹرن اسے بتاتا ہے کہ ان دونوں بہن بہن کو جیل ہو گئی مگر انہیں پانش سفیر نہیں ملی اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ان کے پیچھے ساری پلاننگ بھی ایک ہی تھی شارلنگ کہتا ہے کہ کامپنی کی ساری فٹیز ریپیئر کروا مجھے کلوڈ روننا ہے اور انہیں سفیر پانش کروانا ہے آسیسٹرن اسے بریس میں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمیں یوئے کے پاس سے ملی اور پھر سے میر کی دیوئی ویڈیو دیتا ہے اور چلا جاتا ہے اور شارلنگ ویڈیو پلے کرتا ہے تو اسے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا اور کہتا ہے کہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے جین کو ہٹ کیا اور خود کو بار بار سلیپ کر رہا لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس لائک نہیں کہ تم مجھ سے ملو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شارلنگ شنگ ٹاؤن واپس آتا ہے تو اپنا پرانا گھر پیئر کروارا تھا تب ہی وہاں یین کو دیکھتا ہے تو جا کر اسے ہاک کر لیتا ہے مگر یینو سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے کوئی اور سمجھا میں یین نہیں وہ اس کا ہاتھ دیکھتا ہے تو وہاں وسکیر نہیں تھا اور وہ ایک بر پھر اسے ہاک کرتا ہے تو یینو سے سلیپ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے تو شارلنگ سوچتا ہے کہ اگر تم لائف میں آگے پڑ چکی ہو اور پرامیس کے حساب سے مجھ سے دور آگئی ہو تو میں ڈیزارو نہیں کرتا کہ میں تم سے ملو اور پھر ویسے بھی میں تمہیں بہت دکھتی ہے وہ وہیں پیٹھ کر رونے لگتا ہے اور وہ لڑکی جین نہیں تھی اور وہ شارلنگ کو اس طرح سے ستا رہی تھی اور سنوپال میں وہ اس کے گھر کے باہر شوز پینے گھوم رہی تھی اور پھر وہ اپنی امریلہ وہاں پھینکتی ہے اور چلی جاتی ہے اور شارلنگ ڈرنک کرتے ہو باہر آتا ہے تو امریلہ پکل لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم زندہ ہو مگر اس طرح سے مجھے پنش کھا رہی ہو اور پھر وہ گھر کے اندر جانا جاتا ہے تو روتے ہوئے نیوز ہو رہا تھا اور نیوز میں بتایا جا رہا تھا کہ آج یوے اس کے بھائی اور وے کو پنش ہو گئی کیونکہ انہوں نے لو فیملی کی یانگ لیڈی کو مارنا چاہا اور انہیں لائف ڈرنک کی پنش ملی تھی اور شارلنگ صرف اب تک اس کام کے لیے زندہ تھا کہ وہ ان سب کو پنش دلائے جنہوں نے جین کو ہرٹ کیا تھا تو وہ سوئیتا ہے کہ جس جس نے تمہیں ہرٹ کیا ان سب کو پنش مل گئی مگر صرف میں باقی ہوں مجھے ابھی تک پنش نہیں ملی اور پھر وہ بہت زیادہ ڈرنک کرتا ہے اور جا کر بارٹا میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنی وینس کرتا ہے اور وائن اپنے ساتھ پر ڈالتا ہے کیونکہ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ جس لڑکی سے وہ پاگڑوں کی طرح محبت کرتا تھا اس نے خود اپنے ہاتھ سے اسے ٹرچر کیا اور نہ وہ ریگریٹ کے ساتھ جی سکتا تھا اور نہ ہی جین کے بینا وہ اپنا مور ٹاب میں کھا لیتا ہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہی یہ مورفی نے چھو جاتی ہے تینسو آجی